اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے تو چلیں جلدی سے ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ویلوگ ہے اس میں سب سے پہلے آپ یہ سین چیک کریں یہ لاسٹ منڈے کی مارننگ ہے اور جو کلاوڈز کا کلر تھا وہ بلکل پنک اور پرپل ہوا ہوا تھا اور یہ سنو سے پہلے کی ویڈیو ہے تو مشل کو تیار کر کے اوپر جاتے جاتے تک یہ بلکل ڈسپیئر ہو گیا تھا تو یہ بلکل جیسے ہی صبح ہو رہی تھی تب کا یہ سین تھا اور بہت ہی اچھی اچھا ویو تھا یہ تو اسی دن منڈے کی شام کو ہم چلے گئے تھے فرینکفرٹ تو فرینکفرٹ پہلے امی کو بھائی کے گھر پر چھوڑا تھا اور وہاں پہ بھائی سے کھائی تھی ٹریٹ تو یہ بھائی کے ساتھ مل کے پھر ہم آئے تھے تھائی ریسٹورنٹ میں اور تاہر کو آپ چیک کریں کہ تاہر کتنا ایکسائٹیڈ ہے کھانا کھانے کے لیے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کیوت لگ رہا تھا تاہر اور سب بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے کھانا کھانے کے لیے اور ابھی جو ہے یہ مینیوں میں ڈھونڈا جا رہا ہے کہ ہم نے کھانا کیا ہے تو کافی بحث مباحثے کے بعد کچھ نہ کچھ ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کر ہی لیا اور کافی عرصے بعد تھائی ریسٹورنٹ آئے تھے تو یاد نہیں آرہا تھا کہ لاسٹ ٹائم کیا کھایا تھا تو کافی اچھا فوڈ ہوتا ہے ہیلڈی فوڈ ہوتا ہے یہ ہمیں تو کافی زیادہ پسند ہے تو جب تک کھانا نہیں آیا تب تک ہم نے تاہر کی جو پوز ہیں وہ ویو کیے اور پھر ہمارا کھانا آ گیا تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنا سبردست کھانا آیا تو بیسکلی تو چکن ہی تھا مین اور ساتھ میں کچھ سبزیاں تھی ابلیوں ہی اور ساتھ میں رائس تھے تو ان کی یہ سوس جو ہے تھائی سوس یہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے زشان بھائی نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ مگوایا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سوس بھی ڈیفرنٹ تھی اور جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی تھوڑی ڈیفرنٹ تھی اور ساتھ میں ایک بھی تھا تو یہ یہ جو ہے یہ مسرور نے مگوایا تھا اور میرا اور صدرہ کا تھا یہ والا ہم دونوں کا سیم ہی تھا تو بہت مزہ آیا بہت انجوائے کیا کھانا اور بہت یمی کھانا تھا تو اس کے بعد پھر ہم نے جانا تھا مشل کی دادوں کے گھر تو کھانا کھانے کے بعد ہم تھوڑی سی گروسری کرنے چلے گئے مشل کی دادوں کے لئے تاکہ تھوڑا سا جو دودھ کا ایشو ہے وہ یہ ہوتا ہے مسئلہ تاکہ اٹھانا پڑتا ہے ہیوی ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی ان کی ہیلپ کر دی جائے جتنا کو ہم کر سکتے ہیں تو ان کے لئے یہ تھوڑی سی گروسری کی تاکہ ان کو سمان اٹھانا نہ پڑے اپنے نیکس ٹریپ پہ زیادہ تو نہیں ہم کر سکتے لیکن چلیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا کرنے کی کوشش ہم ضرور کرتے ہیں تو یہ اس وقت بہت ہی دھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اجم جو ہے وہ اس کا بخار نیا نیا ہی کام ہوا تھا تو خیر ہم جو ہیں یہ دیکھیں یہ برس سے پہلے نا ایسے ہی دھنڈی ہوایں چلتی ہیں اور موسم بہت زیادہ دھنڈا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی ایسی ہی سیچویشن تھی تو جلدی جلدی جو ہے ہم نے گاڑی میں سمان رکھا تو اجم جو ہے کافی دنوں بعد باہر نکلی تھی کیونکہ ایک ویک سے اس کا بخار چل رہا تھا تو بڑا انجوائے کر رہی تھی ہوا کو آپ دیکھ سکتے ہیں امیEs lettin دیکھ سایسے کیا یہ کوئی رہا ہے وہ امیس سے بہت زیادہ completion ہے کہ بوڑی درجہ وہ انڈے ہیں انڈے میں سے ہے تلوڑی نہ کرنا انڈے کے یہ مہتا ہったے Zone شکریہ انڈے سکتے ہیں پھر ہم ہم ہل Phi آئے ی accomplice ٹرولی کوائن ڈالا تھا میں نے جب چھوڑنا جائیں گا امید تو نہیں ہے ایسے اتنا کوئی ہائپ تو نہیں آنی تو یہ جی نیکس دی تیوزدی کی ویڈیو ہے جس مقصد کے لیے ہم فرینکفرٹ آئے تھے تو اجم اور مشل کی جو دادوں ہیں ان کو ہم نے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا تو مسرور اور مشل جو ہیں وہ اندر دائم میں ہیں ان کی دادوں کے ساتھ میں اور اجم باہر ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ اجم کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا تو اس لیے میں اندر نہیں گئی ڈاکٹر کے پاس تو یہ کافی اچھی جگہ تھی اور دھوپ تو نکلی ہوئی ہے لیکن بہت ہی زیادہ سردی تھی تو تھوڑی سی ووک کرنے کے بعد پھر اگین میں اور مشل جو ہیں وہ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تھے کیونکہ اجم کے ہاتھ تھنڈے ہو رہے تھے اور ٹوپی یہ جو ہے اجم پہن نہیں رہی تھی اجم کا موڈ جو ہے اس وقت بہت زیادہ خراب تھا اور یہاں پہ ائرپورٹ پاس ہونے کی وجہ سے جو ہے بار بار جہاز بھی اوپر سے جو ہے وہ گزر رہے تھے تو یہ جی ٹیوزڈے کی جو باقی ویڈیو ہے وہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھی ہوگی اس کے بعد ہم فرینکفرٹ چلے گئے تھے اور فرینکفرٹ کی ساری ووک جو ہے میرے ویڈیو میں ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ ویڈنسٹے کی ویڈیو ہے کہ ویڈنسٹے کو پھر ہم چلے گئے تھے باد ہمبرگ کے جو زینٹرم ہے ادھر تو یہ فرینکفرٹ کے پاس ہی بڑا اچھا ٹاؤن ہے باد ہمبرگ تو کافی امیر کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کی یہ ٹاؤن ہے کافی اچھا اور ویلپ ٹاؤن ہے یہ چھوٹا سا سٹی تو نہیں اس کو کہہ سکتے بار بار میرے موں سے سٹی نکل جاتا ہے تو اسٹرڈ تو نہیں ہے یہ لیکن چھوٹا سا ٹاؤن ہے اور کافی امیر لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا ہائی فائی ایریا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے تو یہ ان کا زارہ زینٹرم ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے گھوما تھا زیادہ نہیں گھوم سکے کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی اس دن بھی تو اس لیے یہاں ہم کیک پہ آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ مشل کی دادوں کو کچھ چاہیے تھا اور ایلسہ دیکھ کے مشل نے بھی فرمائش کی کہ مجھے ایلسہ والی شر چاہیے لیکن ہم نے خرید کے نہیں دی کیونکہ کپڑوں کے لیے یہ برینڈ مجھے بلکل بھی پسند نہیں گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں لیکن کپڑے یہاں کے ان کے جو ہیں وہ بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے تو جی کیک سے نکلنے کے بعد ہم نے پھر تھوڑی سی ووک کی زینٹروم میں اور پھر ہم نے اپنی گلاسز بھی بننے کے لیے دیں تو اسی میں تھوڑا سا ٹائم گزر گیا تھا تو یہ ایک بڑی پیار اسی شیشے کی شاپ تھی ہکا کی کہہ سکتے ہیں آپ تو ابھی ہم تھوڑی سی ووک کریں گے زینٹروم میں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں سردی کی وجہ سے بہت زیادہ ووک تو نہیں کی ایکچول میں سردی جو ہے اس سال عجیب و غریب قسم کی سردی ہے اور بہت قسم کے وائرسز آئے میں ہیں تو اس لیے ہم نے احتیاط ہی کی کہ اتنا زیادہ سردی میں نہ گھوما جائے کیونکہ پہلے ہی بہت دفعہ ان سردیوں میں جو ہے ہم بیمار ہو چکے ہیں بار بار وائرس جو ہے وہ ہمیں اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے تو اتنا کبھی بھی مجھے آلموسٹ جرمنی میں جو ہے نو سال ہو گئے ہیں لیکن ان نو سالوں میں کبھی بھی اتنا سردی میں بیمار نہیں ہوئے جتنا ان سردیوں میں بیمار ہوئے ہیں تو یہ ایک پرانا جو ہے ان کا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایک طریقہ ہے بڑا مزے کا یہ بورڈ تھا تو بڑی آرٹسٹک سی لکھ آ رہی ہوگی آپ کو اس زینٹروم کی یہ لائٹس سے تو مجھے بھی اس طرح کی پرانے جو لیمپس تھے گلیوں میں جو لگے ہوتے تھے جو موویز میں دکھاتے تھے تو اس زینٹروم کی جو لکھ ہے وہ پوری مجھے موویز جیسی لگتی ہے ویسے تو میں زینٹروم میں بہت زیادہ دفعہ آئی ہوئی ہوں لیکن کبھی مووی نہیں بنائی تھی اس کی تو ابھی جب آئے تھے تو سرجی بہت زیادہ تھی تو اس کی وجہ سے زیادہ واک نہیں کر سکے تو بہت سارے یہاں پہ برینڈ ہیں آپ کو سارے ہی آلموس برینڈ مل جاتے ہیں ماں سوائے پرائیمارک کے پرائیمارک جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے لیکن آپ ایکسپنسف جتنے بھی برینڈ ہیں وہ آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے تو کھانے کی پینے کی بھی اچھی شاپس ہیں یہاں پہ آپ کو ورائیٹی مل جاتی ہے کچھ ترکش شاپس ہیں فاس فوڈ بھی ہے گروسری سٹورز بھی ہیں اور بڑے اچھے سے آئیس کریم پولر بھی ہیں ادھر گرمیوں میں یہاں پہ ایک آئیس کریم پولر میں بیٹھ کے ہم نے آئیس کریم بھی کھائی تھی ہم نے بس یہاں پہ ہم اترے ہیں بیسکلی ہم یہاں پہ اترے تھے ہم نے یہاں پہ امی جان کی جو ہے آرثوپیڈی کے ڈاکٹر کی اپوائنمنٹ بک کرنی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے گلاسز اپنے بنوانے کے لیے دینے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا زینٹروں میں ووک کر لیتے ہیں اور آپ کو بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں تو نہیں بریفلی آپ کو بھی تھوڑی سی ووک کر کے جو ہے اپنے ساتھ دکھا دیتے ہیں تو ووک کرنے کے بعد ابھی ہم یہ کارشٹرڈ میں بس گھس گئے ہیں تھوڑا سا ہاتھ گرم کرنے کے لیے تو اس کے بعد پھر اب ہم یہاں سے جائیں گے واپس اور واپسی پہ ہمیں جاتے ہوئے یورپ کی گلیوں میں اکثر آپ کو لوگ میوسک بجاتے ہوئے پیسے کٹھیں کرتے ملتے ہیں یہاں پہ کوئی ڈریکٹ بھیک نہیں مانگتا تو اسی طرح کا ایک سنگر اور بھی ہمیں مل گیا تھا یہاں پہ تو اس کی ہم نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی تو آپ بھی تھوڑی سی اس کی ویڈیو انجوائے کریں موسیقی 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 یہ ہے چہری مرگے کیا چلتے ہیں جنرم ازر بہر روک لگی رہے ہیں کہاں ہے مرگے ہوں وہاں سی ادھر گاڑی پر چلتے ہیں باندی کر دیا خلیبی بھی کر دو مشل کر دیئے یہ جی تھرزڈے کو پھر ہم آگے تھے اپنے گھر مندے ٹیوزڈے ویڈنس سے ہم نے فرینک فرٹ میں گزارا اور تھرزڈے کو جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں زیگن میں تو آپ زیگن کا حال دیکھیں کہ سنو سنو اور صرف سنو پڑی ہوئی تھی اور پڑی پڑتی ہی جاری تھی شام تک جو ہے یہ سنو پڑتی رہی ہے اور مشل جو ہے وہ بہت خوش ہو گئی تھی سنو دیکھ کے کیونکہ اپنی ہوش میں اس نے فرس ٹائم ہی دیکھی اتنی سنو پچھلے کچھ دو تین سالوں سے اتنی سنو پڑی بھی نہیں اس سال ہی اتنی سنو پڑی ہے تو یہ پچھلے تین چار دن جو سردی پڑتی رہی ہے اس کا یہ ریزلٹ پھر نکلا ہے کہ یہ اتنی زیادہ سنو پڑی ہے جب سنو پڑنی ہوتی ہے اکثر یہاں پہ جو ہے اس سے ایک دو تین پہلے دھوپ میں نکلتی ہے تھنڈی ہوایں چلتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنو پڑنے لگ جاتی ہے تو جب سنو پڑی ہوتی ہے تو بہت اچھا بھی لگتا ہے تو آپ بھی یہ ویو انجوائے کریں میری بالکنی سے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی میرا ویلوگ بھی ختم ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ